اللہو 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 اس کے پہ گیا اب مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا ریفرنس کیا ہے یہ آیت کس جگہ پر موجود ہے تو اس وقت میں نے سوچا کہ یا جب یہ تکلیف مجھے ہوتی ہے تو میری طرح یہ تکلیف اور بھی کسی شخص کو ہوتی ہوگی تو کیا کام کیا جائے تو پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کسی اور سے لے لے اور مدد تک میں اسی انتظار میں بیٹھا رہا ایک عشاء کی نماز مجھے یاد ہے کہ میں پڑھ کے نکلا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ جی پہل رومنائیز اردو میں قرآن مجید کی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے وہ میں نے کام شروع کیا اور آدھ الحمدللہ کوئی گیارہ سال کی ایفرٹ کے بعد آج میں یہاں کاسیم علی شاہ فاؤنڈیشن میں موجود ہوں ایک اور بات میں گوشت گذار کر دوں یہ صرف اور صرف ایک شوق کی خاطر کام ہے الحمدللہ اپنے اور اپنے امہ اببہ کی بخشش کیلئے کام ہے میں چارٹرڈ ایک آنٹن کو پڑھاتا ہوں کراچی میں اس کے علاوہ میں ٹیلکو انڈسٹری کے ساتھ ک ہمپنی چلاتا ہوں کراچی میں اور ٹیلکو انڈسٹری کے ساتھ موبلنگ زونگ ٹیلین اور ان کے ساتھ ویلیو ایڈڈ سرویسز بناتا ہوں کراچی میں میرے ایک اسکول سسٹم ہے وہ میں چلاتا ہوں اس کے تین اسکول ہیں تین برانچز ہیں تو وہ میں چلاتا ہوں الحمدللہ یہ ایک شوق ہے جس کی خاطر کام کر رہا ہوں اس کو میں آگے سمب کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ پیسہ بنانے کا اگر آپشن ہو تو کیا کچھ اویلیبل ہے ہمارے پاس کہ جس سے پیسہ بنایا جا سکتا ہے لیکن انشاءاللہ میرے ایک دوست تھے وہ کمپلیمنٹ دیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جناب پیسے ہمیشہ جمع کروانے چاہیے بینک آف اللہ انلیمٹیڈ ہمارے ہوتا ہے بینک آف اللہ لیمٹیڈ بینک اسلامی لیمٹیڈ وہ کہتے ہیں بینک آف اللہ انلیمٹیڈ تو سارا مہن دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے اور میرے لیے میرے والدین کے لیے سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بھی بنایں میں آپ کو گوگل کے کچھ انیلیٹکس دکھانا چاہتا ہوں کہ گوگل کے انیلیٹکس ذرا آپ دیکھئے گا یہ گوگل کے انیلیٹکس ہیں چوبیس اکتوبر سے لے کر بائیس نومبر تک ایک مہینے کے ایک کروڑ چونسٹھ لاکھ مرتبہ اپلیکیشن استعمال کی گئی ہے یہ ون سکس پوائنٹ فور ملین یہ ایک کروڑ چونسٹھ لاکھ مرتبہ اپلیکیشن استعمال کی گئی ہے میں سکرین ویوز کی تعداد ذرا آپ دیکھئے گا تو آپ کے آنکھیں کھل جائیں گے ذرا دو کروڑ چورانوے لاکھ چوالیس ہزار پانچ سو ستائیس سکرین بھی اس کی تعداد ہے اگر ایک سکرین پر ایک روپیہ لگاتے ہیں ابھی میں مجھے پر ایمان شامی صاحب سے میٹنگ کر کر آ رہا ہوں ایک سکرین پر ایک روپیہ لگاتے ہیں تو پر ڈے کی انکم تین کروڑ روپیہ ہے لیکن الحمدللہ اوبجیکٹیو یہ تھا نہیں میں اگر آپ کو ریال ٹائم بتاؤں کہ اس وقت تین بچ کے تین تالیس منٹ ہو رہے ہیں اب بھی سات سو اٹالیس لوگ بیٹھے اس اپلیکیشن کو چلا رہے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے وہ کس سکرین پر بیٹھے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ کہاں کہاں ہیں ان کے پاس ورجن کون سا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے وہ کن کن ملکوں میں بیٹھے ہیں پاکستان میں تین سو چوبیس لوگ ہیں انڈیا میں دو سو پچاس ہیں سودے ریبی میں سکسٹی تری ہیں آخری بندہ جو بیٹھا ہے وہ فرانس میں بیٹھا ہوا ہے سائپرس چائنہ بیلجیم ملیشیا قطر نیپال 177 کنٹریز کے اندر یہ اپلیکیشن الحمدللہ چلتی ہے اور 3.2 ملین اس کے الحمدللہ ڈاؤنڈوڈز ہیں اب میں اس سے تھوڑا سا کچھ اور چیز آپ کو بتانا چاہوں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے اور کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ اپنا بھی کریئر بنا رہے ہوں گے کچھ کوشش کر رہے ہوں گے زائد حسین چھیپا جو کمپنی اون کر رہا ہے آج یہاں پر آیا ہے دنیا بھر میں میں ٹرول کرتا ہوں زیرکنیونیورسی نے کچھ عرصہ پہلے بھلایا تھا ام ملکورا یونیورسی نے مجھے وہاں بھلوایا مجھے وہاں پر انہوں نے ریزنٹ دے دی اب نورویس سے مجھے آفر ہوئی میں نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں جی میں اپنے مولز میں لینا چاہتا ہوں اس کے بعد یعنی میں ابھی کچھ دنوں پہلے باہر سے آیا ہوں اور پھر مجھے ابھی کنٹینسٹری یعنی ابھی ترکی اور یو ایس اور یوکے اور آسٹریلیا ان چار جگہ سے بھی انویٹیشن ہے اور میں نے بھی فورم اس کے بعد اگلے تین سے چار مہینوں میں میں کیوں بتا رہا تھا یہ والی بات زائد حسین چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا اور کیلے بیچتے بیچتے میں آج یہاں پر آپ کے سامنے کلا ہوں اور آج آپ کے سامنے یہ لیکچر دی رہا ہوں اور کاسمائی نے انوائیٹ کیا کہ بھائی تم یہاں پر آؤ لوگوں کو بتانا میں اس پر نہ ایک دفعہ نیشنل چلی پر جیو پر میرا کوئی پرگام تھا سلیم صافی صاحب کے ساتھ وہاں پہ میں نے یہ بات بول دی مجھے بعد میں میرے دوستوں نے بڑا نتاڑا انہوں نے کہا بے وکوف آدمی نیشنل ٹیلیویجن پر بول دیا میں نے کہا یار جائز کام کرتا تھا نا حلال کماتا تھا تو مجھے شرم کیوں آئی چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں ڈالا بھئی کیلے بیچے نا کوئی طرح نہیں ایک دن نہیں مجھے سینکڑوں ایسی راتیں یاد ہیں جس میں امی نے کہا کہ بیٹا سالن تھوڑا ہے امی میری بلکل پڑی لکھی نہیں ہے امی کہنے نہیں کہ بیٹا سالن تھوڑا ہے لگا لگا کر کھانا ایسا نہیں کہ تم ایک ہی دفعہ میں صاف کر لو باقی مہن بھائیوں نے بھی کھانا ہے ایک نہیں سینکڑوں راتیں یاد مجھے آج بھی دھائی بہت پسند ہے پتہ نہیں کیوں کلاو راتوں تو پہ پہلا سوال اوزین افجر صاحب نے کہنا ہے پہ لسی بلاو یاد پتہ نہیں کیوں اور مجھے سمجھ جاتا ہے وہ کیوں پسند ہے کیونکہ گھر میں مدت تک کھانا یہ تھا کہ آدھا پل دھائی اس میں ایک لمبا پانی تھوڑی سی چینی اور سارے بہن بھائیوں نے اسے کھانا کھا لینا تھا کھانا کیا ہوتا تھا پیاز ہری مرچ اس کو بھون لیتے تھے اور کھانا کھان لیتے تھے میں چائے نہیں پیتا اچھا بہن بھائی چائے نہیں پیتے آج بھی نہیں پیتا تو دودھ پیتے تھے سبا ناشتے میں تو دودھ تھوڑا ہوتا تھا ہم ہی اس دودھ میں پانی ملا دیتے تاکہ سب بہن بھائی پی سکتے اوبجیکٹیف کیا کہ الحمدللہ جتنی ایفرٹ ان لوگوں نے لگائی آج مجھے کچھ عرصہ پہلے پرنس نے وہاں پہ مطب بن تھنیان آل سعود نے مجھے ایک بہت بڑا ایوارڈ دیا وہاں پہ سعودی عرب میں ریاض میں میں جب وہ ایوارڈ لے کر آیا اپنے گھر پر میرے اببو نے محلے کے آلماس ہر گھر میں دکھایا انڈابرڈ والا فلاں دودھ والا سب کو جا کے دکھا کے میرے بیٹے کو ایوارڈ دیا ہے ان لوگوں ایک خوشی تھی کسان اپنی فصل لگاتا ہے نا جب وہ فصل پک کر تیار ہوتی ہے تو خوشی کسان کو ہی ہوتی ہے تو ہم فصل تو انہیں کیا تو آج الحمدللہ ایک دعا جب آپ ہمیشہ جب آپ اس اپلیکیشن کو چلائیں فری آف کونس اپلیکیشن ہے اس میں میں ایک بات کلیر فائی کر دوں کچھ لوگ پریشان ہوں گے سوچیں گے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ سوچیں گے کہ اس میں کچھ جگہوں پر ہم نے والنٹر پیمنٹ کا آپشن رکھا ہے والنٹر پیمنٹ کا آپشن اس لیے رکھا ہے کہ دیکھئے اس اپلیکیشن کو ہر مہینے چلانے کے لیے ہمیں ایک رقم چاہیے ہوتی ہے ہم ہر دفعہ کسی کے پاس جا کے چندہ مانگے اس سے زیادہ بہتر ہے یہ اپنے پیسے خود ہی جنریٹ کر دیں تو ہمارے لیے یہ زیادہ فائدہ من چیز ہے اور تالیس ٹاک تو دو سباب نے مل کر کر دی ہے لیکن ہر دفعہ ان کی جیب سے پیسے نہیں لے سکتا تو آپشن یہی تھا کہ ہم نے اس پر ایڈوٹیزمنٹ لگائے گی دوسرا آپشن ہم نے رکھا لوگوں کے لیے آپشن رکھا کہ بھئی آپ پانچ روپے ہفتہ دیں دس روپے ہفتہ دیں یا پندرہ روپے ہفتہ دیں پندرہ روپے ہفتہ کوئی معنی نہیں رکھتا پیزہ بارہ سو روپے گاتا ہے پیزہ بارہ سو روپے گاتا ہے تو پندرہ روپے مہینہ کوئی ہفتہ کوئی معنی نہیں رکھتا تو یہ ہم نے وہاں پر ایک آپشن رکھا آگر پی کرنا چاہیں دیکھیں ہمارے لیے بہت آسان آپشن تھا ہم وہاں پر تین ٹرانسیشن کھلتے چار بند کر دیتے کہتے آپ پی کریں دنیا کرتی ہے یہ ڈاکٹر زاکرنہ ایک مجھے کہہ لے بھائی آپ اسے پیسے لگاؤ کوئی بری بات نہیں ہے کام کر رہے ہو نا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن نہیں گئے اس طرح میں نے آپ کو ابھی ویوز دکھا دیئے یہ ویوز سے کمانا ہمارے بہت آسان ہے بہت آسان ہے صرف ایک روپے ایک ویو پر لگا دے انکم اتنی ہونی ہے کہ ہم میرے خواہد سے ہزار روپے کا نوٹ بنا گئے پانچ ہزار کا نوٹ بنا گئے بریانی کھائیں گے ختم نہیں ہوں گے پیسے لیکن آپشن کیا کہ نہیں اوبجیکٹیو یہ بات جب آپ اس اپلیکشن کو چلائیں تو دعا میں ضرور یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ میری میرے والدین کی ہمارے ساتھ جو تمام لوگ اس میں شامل حال رہے جس طرح بھی میری ٹیم کی ان کے والدین کی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیں اور ایک اور دعا ضرور کیجئے اللہ تعالیٰ رہا کاری سے بچائے کیونکہ اگر قیامت کا دن ہوگا اور میں عمل لے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچوں اللہ تعالیٰ کہے کہ میرے زائد دنیا کے لئے کر کے آئے تھے دنیا میں دے دیا تم واپس جاؤ تمہارا عمل ہم نے پھوک پار کے اڑا دیا غارت ہو جائے گا غارت ہو جائے گا کوئی آپشن نہیں بچے گا اتنی محنت کی گیارہ سال اپنی زندگی کے لگائے یعنی بین اپ پروگرامر بیس سال مجھے پروگرامنگ کرتے ہوئے ہو گئے اس میں گیارہ سال اپلیکیشن پہ کام کیا اللہ نے آخری امدان ایک جاب کا لیا جب پہلی بار اس کو دو آزار گیارہ میں دوسرا اپلیکیشن تھی اتنی انہانس نہیں تھی جب اس کو لانج کیا اس پہ کچھ کام کرنے لگا باس نے بلایا کہہ لگے زائد اب تم صرف سوفٹر میں لگا رہتے ہو یار اپنے کل اپریزل ہوگا تمہیں مشکل ہو جائی وہ جوب جو میں نے اللہ تعالی سے گر گلا کے مانگ کے دعا کر کے وہ جوب رہی تھی بہت ٹاپ موس کمپنی ایک کراچی کی رات گھر پر آیا ایک استخارہ کیا اللہ سے دعا کی صبح جا کے ریزائن کر دیا میں نے کہا سر سوفٹر کو رول بیک نہیں کروں گا اللہ تعالی نے یہ چونج دی ہے چکنے کو بھی وہ دے دے گا ریزائن کر کے واپس آ گیا آج اللہ کا شکر ہے میرے پاس آئی ٹی کے اتنے پروجیکت مجھے ملتے ہیں کہ میں لوگوں کو منع کر دیتا ہوں کہ سر میں بان ٹائم نہیں ہے میں نہیں کر سکتا صرف اس کتاب کی وجہ سے تو کل جو الطاف حسن حالی کہا کرتے تھے نا کہ جب میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ الطاف کیا زندگی میں کام کر کے آئے میں کہوں گا یا اللہ مصدد زمین پر چھوڑ کر آیا تھا مصدد سے حالی مصدد زمین پر چھوڑ کر آیا تھا کم از کم میں یہ کہہ سکوں گا کہ اللہ اسلام تری زمین پر چھوڑ کر آیا تھا اللہ 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 موسیقی